میں ہوا جو ہم نے ویڈیوز کے ذریعے ہم تک خبر پہنچی یا کہیں نیوز وغیرہ آئی اس سے مجھے لگتا ہے پورے جمہور کشمیر کے لوگ بہت گم زدہ ہے بہت تکلیف ہوئی اس سے کہ آپ جب لڑتے ہیں جنگ ہوتی ہے زندہ انسان کے ساتھ اور جب وہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ مایت بن جاتا ہے اور اس مایت کو برابر اتنی عزت دینی چاہیے جتنی آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں آپ کے ساتھ کسی کے خیالات کی جنگ ہو سکتی ہے ہمارے بھی اقتلافات رہے ہیں گلانی صاحب کے ساتھ مگر اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک مایت کی اس طرح سے جو بے حرمتی کرے جو ہم نے پڑا جو ہم نے سنا جو ہم نے دیکھا ویڈیوز میں میں سمجھتی ہوں کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے اور اس کے بعد ایک تو جو آخری خواہش ہوتی ہے ہر انسان کی مرنے کے بعد یہاں تک کہ جب کسی کو سزائے موت ملتی ہے اس سے بھی پوچھا جاتا ہے اس وقت کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے تو اگر کسی انسان کی آخری خواہش ہو کہ مجھے کسی پرٹیکلر جگہ میں دفنائی دیا جانا چاہیے اور جو گھر والوں کے جو آخری رسومات ہوتے ہیں ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو رسومات ہیں اپنے مرضے کے مطابق اپنے مزاج کے مطابق کریں پر یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں کرنے دیا بلکہ الٹا ان کے گھر والوں کے اوپر ایک تو میں نے سنا ہے بہت ہاتھا پائی کی ہے وہاں پر جو ان کی عورتیں ہیں ان کے ساتھ بھی اچھیک سلوک نہیں کیا ہے اور اس کے علاوہ انہی کے خلاف قانونی قائربائی ایف آئی آر درشتی ہے گئے میں سمجھتی ہوں یہ اتنا بڑا ملک ہے ہندوستان تو اس کا جو کلچر ہے جس کو ہندی میں سبرتہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے اس کے منافع ہے اس کے خلاف ہے کیونکہ اس ملک کو پوری دنیا میں بڑی اونچی نظر سے دیکھا جاتا ہے یہاں کے بائی چارے کو یہاں کے اصولوں کو یہاں کی جمہوریت میں سب کو اپنی بات بات کہنے کا حق ہے تو اگر آپ کسی بات کے ساتھ اگری نہیں کرتے ہیں اس کا یہ قطع مطلب نہیں ہے کہ آپ مرنے کے بعد دی اس سے اس کی ایڈیالوجی یا اس کی جو خیالت ہے اس کا بدلہ لیں اور یہاں بالکل ایسا ہوا اور آپ نے دیکھا کہ آپ دوسری بات یہ ہے کہ آپ بندو کے بلگوتے پہ کسی لیڈر کو پسند یا نا پسند نہیں کروا سکتے دنیا میں کوئی کسی کو پسند کر سکتا ہے آپ نے دیکھا کہ اتنے دنوں سے لوگوں کو کوئی کال نہیں تھی کسی نے بتایا نہیں بلکہ لوگوں نے خود اپنی دکانے بند کی حالانکہ دکانداروں کو یہ دمکی بھی دی گئی کہ آپ کا بجلی پانی بند کر دیں گے اگر آپ دکانے بند کرو گے تو ایک لوگوں کا نیچرل رییکشن تھا یعنی گم زدہ تھے لوگ جو شاید گیلانی صاحب کے ساتھ اختلاف بھی کرتے تھے انہوں نے جو ان کے مرنے کے بعد جو ان کی بائیت کے ساتھ ہوا مجھے لگتا ہے ان کو بھی ان کے ساتھ ہمدردی اور بڑھ گئی تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ بہت بھی بری بات